مزید شارٹ کلپ بیانات کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو دبائیے جزاکاللہ جیسے قرآن مجید میں آتا ہے کہ ہمارے جو نیک بندے ہیں وہ گناہ کو مٹاتے ہیں نیکی کے ذریعے یعنی اگر آپ سے کوئی گناہ ہو گیا تو آپ توبہ استغفار بھی کریں اور اس کے بدلے میں کوئی نیکی کر لیں تاکہ اس گناہ کے آثار بالکل ختم ہو جائے اس نیکی میں جو آپ کے نفس کو مشقت اور تکلیف ہوگی تو ایک نفس کو آپ کو سزا ملے گی تھوڑی سی تو آئندہ اس کو عبرت حاصل ہوگی اس لئے میں نے مثال دی کہ کوئی گناہ ہو جائے تو آپ روزہ رکھ لیں صدقہ خیرات کر دیں کچھ مالی تکلیف ہوگی آپ کو جیب سے پیسے نکلیں گے تو آپ کو احساس ہوگا نا میں یہ گناہ کرتا ہوں تو اتنے پیسے خرش کرنے پڑتے ہیں باقی ہے کہ اس کی مقدار کتنی ہونی چاہیے تو اس کا علماء بزرگوں نے ایک ذابطہ بیان کیا ہے کہ آپ کو گناہ کی عادت کتنی ہے اگر آپ کو بہت زیادہ عادت پڑھ چکی ہے آپ نے مثال کی طور پر ایک چھوٹی اسی مثال دے رہا ہوں بعض لوگ سگرٹ چھوڑنا چاہتے ہیں اب وہ یہ کہتے ہیں اگر ہم نے سگرٹ پی تو ہم ایک لاکھ روپے صدقہ کریں گے تو ایک ہی دفعہ کریں گے میرا خیال ہے اس کے بعد تو وہ نہیں وہ یہ اس کا تحمل نہیں کر سکتے تو ظاہر ہے اس کی لط پڑ جاتی ہے سگرٹ کے سگرٹ کوئی ایسی حرام نہیں ہے مکرو ناپسندیدہ چیز ہے لیکن وہ بھی تو ایک چھوڑنے کی چیز ہے دیندار آدمی کو اس سے اشتناب کرنا چاہیے تو ایک common مثال دے رہا ہوں تو اس میں ظاہر ہے آپ کو جب عادت پڑ گئی ہے تو آپ اپنی مالی حیثیت دیکھ کر اتنی رقم صدقہ کریں کہ اگلی دفعہ بھی کر سکیں آپ یعنی علماء کہتے ہیں سزا نہ اتنی زیادہ ہو کہ اگلی دفعہ آپ دے نہ سکیں اپنے آپ کو اور آپ کہیں یہ میرے لئے ممکن نہیں اور نہ اتنی ہلکی ہو کہ آپ کو کوئی تکلیف ہی نہ ہو اور اتنی زیادہ بھی نہیں ہونی چاہیے کہ اگلی دفعہ آپ اپنے آپ کو اس سزا دینے کے لئے ذہنی طور پر آمادہ ہی نہ ہو تو وہ ہر آدمی کے حالات سے کے لحاظ سے مختلف ہوتی ہے اور ہر آدمی اپنے آپ کو جتنا بہتر جانتا ہے کہ دوسرا اس کے بارے میں فیصلہ نہیں کر سکتا